موسیقی جی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہوپ کہ آپ کے روزے ایز یوزول اچھے گزرے ہوں گے پیاس بھی لگتی ہے کئی بار بھوک بھی لگتی ہے مگر اسی چیز کا نام روزہ ہے اور اسی چیز کی آپ کو اللہ تعالیٰ تربیت دے رہے ہیں کہ ایک تو آپ اپنے اوپر طولرنس کا جذبہ شروع کریں اور طولرنس فور دہ ہول آف رمضان یہ نہیں کہ صرف سہری اور افتاری کے اوپر آپ اس طولرنس کو جانے دیں اور ایک دم سے کھانے پہ ٹوٹ پڑیں یہ نظم و ضبط آپ پہ ان دونوں ٹائموں پہ بھی لاغو ہوتا ہے اور دوسری چیز آپ یہ ریلائز کریں کہ آپ کے وہ والے بھائی جن کو کھانا مجسر نہیں یا جو ایک وقت کی روٹی چھوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس جذبے کو محسوس کر کے آپ ان کی مدد کریں اپنے دسترخوان پہ سے اگر چار چیزیں پڑی ہیں تو دو چیزیں کسی ایسے دسترخوان پہ شفٹ کر دیں جہاں پہ دیا ریکوائر جہاں کسی کا وہ پیٹ بھر دیں گے اور آپ کو توفے میں کیا ملے گے اتنی ساری دعائیں اور یہی دعائیں ہیں جو ہمارے آگے آ کے کام آئیں گی اچھا ناظرین آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سکن اور سکن سے ریلیٹڈ جو ای میلز آئیں تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل بڑا ہیومیڈ قسم کا ویدر ہے بارشیں ہو رہی ہیں کبھی ڈرائنس ہو جاتی ہے کبھی سکن جو ہے وہ چکنی ہو جاتی ہے لوگوں کو ایکنی ہو رہی ہے اور ایک عجیب قسم کا پلاس روزے کی وجہ سے ایک دو ای میلز آئیں تھی جو داکٹر صاحب سے ابھی ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ داکٹر آسیم بیٹھے ہیں ہمارے فریقونٹ جو ہیں وزیٹر ہیں اور آپ کو سکن کے ڈرمٹالوجسٹ ہیں اور آپ کو سکن کے بارے میں مختلف جو پرابلمز ہیں آپ کی وہ حل کرتے رہتے ہیں سو آج ہم نے ان کو پھر ملایا ہے تو چلیں چل کے ان سے ملتے ہیں جی اسلام علیکم داکٹر صاحب کیا حال ہیں آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں بہت اچھے چلو اچھی بات ہے روزے اچھے جا رہے ہیں کیونکہ اب تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ روزے جو ہیں وہ بھاگتے جا رہے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ سپیڈو میٹر لگ جاتا ہے انڈ والا روزوں میں اس طرح ہے کہ پارشے بہت ہوئی ہیں اور ویدر بہت اچھا ہے آج جو روزہ افتاری کے وقت پنکھا آپ نے بند کیا ہوا تھا اس کی بھی ضرورت نہیں پڑی یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے بلکل صحیح اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے ہمارے اوپر کے اگست کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں موسم دیا اچھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ گرمیوں میں اور ہیومیڈیٹی میں سکن کے کیا پرابلمز ہیں جو بہت زیادہ ایرپٹ کرتے ہیں سکن کے جو زیادہ پرابلم ہے وہ فیس ہمارا آئیلی بہت ہوتا ہے اس ویدر میں ہمارے جو گلینڈز ہیں سبیشن گلینڈ زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ہوت اور ہیومیڈ ویدر کی ویسے ویٹر جو ہماری سویٹنگ ہے وہ صحیح طرح سے وہ ڈرائی نہیں ہوتی اس ویسے سکن ہماری آئیلی بہت ہو جاتی ہے اس کے لیے یہی ہے کہ ہم بار بار مود ہوئیں اچھے سابن سے اور اگر بہت آئیلی سکن ہے تو سپیشل سوپ ہوتے ہیں فور آئیلی سکن جس پہ ایک ایمیل آئی تھی کہ ان کی جلد بہت چکنی ہے اور اس میں وہ یوز کرتے ہیں دھونے کے لیے بیسن so what do you recommend what do you have to say for that یہ اب آپ دیکھیں کہ یہ وہی بات ہے کہ آپ کے پاس موٹر بائک ہے گاڑی ہے اور آپ پیدل سفر کریں گے مطلب ان تو کٹ شورٹ یہ چیز ہم اس کو اگزیمپل دے سکتے ہیں تو جب ایک اس دور کی جب ہم پہلے ایک خط یوز ہوتا تھا موبائل فونز ہیں ہاں لیکن ڈاکٹر ڈاکٹر جو نسخیں ہیں ان کی اپنی ایک افادیت ہے ان کی افادیت جہاں یوز ہونی چاہیے ہم ڈرمیٹولوجسٹ اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں جیسے آج کل کلر فیر کرنے کے لیے بہت ساری ہرپل پروڈکٹس جیسے آربوٹین ہے لائکو رائس ہے یہ یوز ہو رہی ہیں ایسی بات نہیں ہے مگر بیسن کو لگانا ایک عجیب آکوڑ سی ایک فیس پہ ہوتی ہے اس کے بیٹر ہے بڑے اچھے صوب ہیں جو آپ کا ٹائم سیف کرتے ہیں اور زیادہ اچھے ریزلٹ ملتے ہیں صحیح اس کے علاوہ چکنی جلد کی وجہ سے جو ایکنی کا پروبلم زیادہ ٹرگر ہو جاتا ہے اس کے لئے آپ کی کیا رائے اور پلس رمضان میں فیٹی فوڈز فرائیڈ فوڈز اور ان چیزوں کا زیادہ ہمارا ہو جاتا ہے سپائسی فوڈز تو وہ اس کے بارے میں آپ کیا رائیں جو لیٹر سے سے ریسرچ ہے اس میں تو یہ ہے کہ ہماری فیٹی فوڈ کا اس کا ہماری ایکنی کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے فیٹی فوڈ ہو سکتا ہے کہ ہماری بلیڈ کے اندر کولیسٹرول لیول کو ہائی کر دیں مگر سکن کے اندر سبیسوس گلینڈ کے oily secretions پر اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہے وہ they are under the control of androgens تو وہ ایک ایشو ہے نہیں that is very right medical science definitely says that لیکن Dr. میں نے خود بھی دیکھا ہے on days جب میں پانی زیادہ نہ پی ہوں یا stress میں ہوں یا healthy diet نہ لوں تو وہ میری skin کے اوپر reflect کرتی ہے نہیں پانی تو ضروری ہے Water تو خیر ہے وہ ایک بہت امپورٹن ہماری باڈی 70% water پر ہماری باڈی depend کرتی ہے اور روزے میں پانی کمی سے definitely ہمیں skin پر بھی dryness فیل ہوتی ہے especially ہماری lips dry ہوتے ہیں صحیح اس کی email آئی ہوئی ہے روکساب وہ آبدہ ہیں انہوں نے email کی ہوئی ہے کہ dryness lips کی dryness وہی جو آپ نے بات کی ہے اس کیلئے سب سے best جو روزے میں ہے کہ روزہ خراب بھی نہ ہو ایک white petroleum jelly use کیجئے آپ سب سے easy جو ہمارے پاس remedy اور وہ کیونکہ ایک natural چیز ہے تو اس کے لگانے سے روزہ بھی آپ کا خراب ہی ہوگا اور lips وہ آپ کے protect رہیں گے from dryness صحیح اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب دانے اور pimples ہیں ان کو کیسے what is the protection مطلب prevention ہم ان کی کیسے کر سکتے ہیں ایکنی کی prevention وہ صفائی ہے کہ آپ دن میں چار سے پانچ صفہا اچھی طرح فیس کی اور زیادہ oily فیس ہے تو اس کے لئے دیفنیٹلی جیسے من کو بتایا تھا بنزائل پروکسائیڈ سوپ ہیں یا سلفونیٹی سرفیکٹنٹس کلاتے ہیں وہ بڑے اچھے ہیں جو فیس پر ایکسٹا سیپم کو دیزول کر لیتے ہیں کلنزر فارم میں بھی ہیں لیکویڈ کلنزر اور سوپ فارم میں بھی ہیں اس کے علاوہ یہ کہ توول اپنا رکھی ہے اگر سویٹک ہے اس کو فوراں درائی کریں اور توول فیس پر اپنا کو ہلکا سا پیٹ کرنا اس کو رگڑ اگڑ کے نہیں استعمال کرنا اسی طرح جیسے ہم کریم کی اپلیکیشن کرتے ہیں تو لوگ بڑا رگڑ اگڑ کے اس کو کرتے ہیں اس سے بھی سبیشیز ڈرگ بلوک ہو جاتی ہیں ویسے بھی ہوت ویدر میں زیادہ اویلی کریم بلکہ اس طرح کے میک اپ بھی آتے ہیں جو سیبم کو کنٹرول کرتے ہیں میک اپ کے آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی بہت سارے لوگ جو ہیں غلط میک اپ اور ایکسپائرد چیزوں کے استعمال سے سفر سفر ملکل اس کے لئے what do you recommend ایک تو اچھی سٹینڈرد کاسمیٹکس یوز کیجئے اچھی کمی اور جو اتھینٹک ہو اور اس کے علاوہ جو ہے کہ اس ہارٹ ویدر میں جو آئل فری اس ٹائپ کی میک اپ کیٹس یوز کیجئے جس میں recommended ہو specially mention ہو کہ وہ آئل فری ہیں اور وہ سیبم کو ابزورپ کرتے ہیں میاں جمیل کی آپ کے لئے ایمیل آئی ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھیں کہ سکن فورڈز میں ہیومیڈیٹی اور گرمی سے ریشز ہو جاتے ہیں تو اس کا کیا کیا جائے لیکن جیسا ہمارا پاکستان میں ہے کہ فورٹی ڈگری سنٹی گریٹ ٹیمپریچر رہتا ہے گرمیوں میں جب جون جولائی کے مہینے میں زیادہ ایوپریٹ ہو جاتا ہے وارٹر اور ہیومیڈیٹری کے لیول بہت ہائی ہوتا ہے اس میں باقی وہ صحیح کہہ رہے ہیں ایسی کنڈیشن بہت ہیں اور ہمارے ایکزیلا جسے ہم بخلے کہتے ہیں یا ہماری ہیوی لوگ ہیں جو ہی ہمارے پانکھا ہوں اور اس میں پھر چانس ہوتا ہے کہ زیادہ موضوع ایک تو ہمیں ایسی جگہ بیٹھیں جہاں پر پنکھا ہو ہوا کی سکلیشن اچھی ہو How about the use of تیلکم پاورڈر نائی 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 وہ اور موضوع کرتا ہے اس سے بیٹھ رہا ہے کہ آپ کسی کوٹن کا لے کر ٹاوول یا اچھا اسا ہی ہینڈ کرچیف اسے اس کو ڈرائی کریں ایر کنیشن میں بیٹھیں وہ تو بہت ہی اچھا ہے پنکھا ہو اور کوٹن کے لوس کپری ہوں ہمارے بہت اپنے امپورٹن بات کی ناظرین کہ جب گرمیاں آتی ہیں تو دونٹ ٹرائی تو ویر ریلی ٹائٹ کلوڈنگ ویر کلوڈنگ which is لوس اور ساتھی بریک لے لیں اور باپس آجائیں